انہوں نے فجر کے بعد ٹیلی فون کیا ربانی صاحب خیریت سے میند جی آپ کے لئے میں حدیعہ بھیجی ہوں ملا میں نے کہا شاید میرے پاس اطلاع آئی ہے کہ کوئی حدیعہ مکہ سے آئے بولے میں ام حمزہ کی اممہ بول رہی ہوں اللہ نے مجھے بھی ہدایت دے دی اور میں بھی اہلِ حدیث ہو گئی اللہ گھر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور یہ باہر پھنکتہ پھر رہا ہے زکریہ صاحب کے نام لے لے کر حضرت نے ان کی وقالتیں کر رہا ہے زکریہ صاحب جو مر گئے فرائلِ عمال لکھنے والے ان کی وقالتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے فرمائے بولو آمین اللہ جیسے عمر کو ہدایت دیا پہلے بہن پہنوئے مسلمان ہوئے اللہ اس کو بھی سالح کو بھی کیا کرے ہمارے صوفیان بھائی کا سالح تو ہوا نا تو ہمارا بھی ہوا نا اللہ اسے بھی ہدایت بولو عطا فرمائے خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے چلاسی یہ سب وہیں سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو آ آ کر کے یہاں کی فضاؤں کو بھی گندہ کر رہے ہیں الغرس میرے عزیزو آؤ یہ دیکھو آلہ حضرت کا ایک واقعہ ملفوزات میں بیان کروں کہ آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں ملفوزاتِ آلہ حضرت ملفوزاتِ آلہ حضرت اور صفحہ نمبر ایک سو آٹھ کسی نے آلہ حضرت سے پوچھا کسی نے آلہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں بلکہ اس سے آگے بھی ہم چلتے ہیں مرید کو بادے وفات شیخ بادے وفات شیخ قبر پر کس طرح عدب کرنا چاہیے مرید کو مرنے کے بعد شیخ کی قبر پر کس طرح عدب کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو کتنے ہاتھ کے ملفوزات حصہ اول صفحہ نمبر 97 فاتحہ پڑھے اور اس کی زندگی میں جیسا عدب کرتا تھا سامنے سے حاضر ہو بالی سے حاضر ہونے میں مر کر دیکھنا پڑتا ہے سرحانے سے نہ حاضر ہو بلکہ کہاں سے حاضر ہو پیتانے سے کیونکہ سرحانے سے حاضر ہوگا تو مر کے دیکھنا پڑتا ہے نہیں سمجھ آئی نومن مٹی کے نیچے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے حالہ حضرت سے پوچھو جو بندہ نومن مٹی کے نیچے پڑھ کے دیکھ سکتا ہے سامنے سے آتے بھی بندے کو وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا ہے یہ نومن مٹی اسے دیوار نہیں بن پاتی یہ تھوڑا سا پیچھے سے آنا یہ دیوار بن جاتا ہے عزیب اقل ہے دیکھیں کیونکہ کہتے ہیں سامنے سے آئے سامنے سے دیکھ دیکھتا ہے پیچھے سے آئے گا سرحانے کی طرف سے تو مر کے دیکھنا پڑا مر کے دیکھنا پڑا کیا اقل ہے یہ فلسفہ ہے بھائی سنیے اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایک مضرک کا انتقال اب دلیل بھی چاہیے نا اس دعوے کے لئے دلیل بھی چاہیے تو دلیل کیا دیتے ہیں دلیل دیتے ہیں کہ ان کی صاحب ذاتی روزانہ قبر پر حاضر ہوتی ایک مضرک کا انتقال ہوا ہے اور تلاوت کیا کرتی کچھ مجھے گزرنے کے بعد وہ جوش جاتا رہا ایک روز حاضر نہ ہوئی تو رات کو خواب میں تشریف لائے فرمایا فرمایا ایسا نہ کرو آؤ اور میرے سامنے کھڑی رہا کرو یہاں تک کی تمہیں جی بھر کے میں دیکھ لیا کروں پھر میرے لئے دعائے رحمت کرو اور پھر چلی جاؤ رحمت آ کر مجھ میں اور تم میں ہجاب ہو جائے گی تو یہ دلیل ہے اس بات کی میرے سامنے آیا کرو اور کھڑی رہا کرو تاکہ میں تمہیں جی بھر کے دیکھ لیا کروں تو نو منبی کے نیچے بھی بابا بزرگ جو ہیں بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بیٹی کو بی بی کو بھی لانا چاہیے ہاں ان سے تو اور قربت ہوگی نا کل کو کہیں گے خود کے اندر ہی ڈکیل دو یا روزانہ پاسنگ بنا دو بھئی آیا کریں جب اندر پورا دیکھ رہے ہیں آنے جانے میں کیا مزائقہ ہے بیٹی کو باہر سے دیکھ رہے ہیں بی بی کو اندر سے دیکھ لیں تغفر اللہ کہتے ہیں ایک بی بی نے مرنے کے بعد خواب میں اپنے لڑکے سے فرمایا میرا کفن ایسا خراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے اوہ وہاں بھی پکنک من رہے ہیں وہاں بھی جناب عالی دعوتیں چل رہی ہیں بیٹے کے تھنکائے جا رہی ہیں بی بی نے کہا مجھے اپنے ساتھیوں میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ سے ذرا اللہ کے لیے مسلمانوں حضرین کی بات نہیں ہے ذرا سوچو یہ آخرت کا مزار نہیں ہے تو کیا ہے اگر بندہ جنتی ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی آتی ہے ہے کی نہیں اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے سو جا جیسے کوئی درہن سوتی اب ایسے جنتی کا کفن میلہ ہو سکتا ہے پرانا ہوگا اللہ تو جنت کے لباس مہدہ پروائے گا خوشبو جنت کی کھڑکی ان کے لیے پرانے کپڑے یہ سنیے ذرا انہیں میرے دنیا کے کپڑے چاہیے سنیے کہتے ہیں مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے اور سن پرسوں فلا آدمی آنے والا ہیں اس کے کفن میں اچھے کفن کا اچھے کپڑے کا کفن رکھ دینا اس کو یہ بھی نیچے سے خبر دیری پرانا مرنے والا ہے آئے گا پرانا استغفاللہ کیا بلا ہے مسلمانوں یہ ملفوضات اعلی حضرت ہے اور یہی واقعہ اللہ کی قسم جاؤ دیکھو حضرت زکریہ صاحب نے بھی اپنی کتاب فضائلِ عمال میں لکھا ہے والنمبر بلکل سین یہی واقعہ لکھا ہے یہی واقعہ اب میں حیران و شستر ہوں ہنفی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اور قادری چشتی نقشبندی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے تو کیوں آخر یہ فاصلے ہیں کیوں یہ ہے نا وہ کسی شاعر نے کہا تھا ہمارے زمانے میں ایک وزیر آدم ہوا تھا اس کا نام کیا تھا بنیہ کا جو پیشاپ پیتا تھا مرار جی ڈیسائی مر گیا لانتی جہنم اللہ تعالی اسے جہنمیوں کے پیشاپ پلا رہا بہت اس کو جو دنیا میں کہتا تھا سب پیشاپ پیو پیشاپ سے صحت ہوتی اس کی بھی بنیے کی مت ماری کی مردود کی اس نے کہا پیشاپ پیو دلی کے لال قلعے میں 26 جنوری کو مشاعرہ ہوتا ہے یا پندر آگست کو مشاعرہ ہوتا ہے پندر آگست کو مشاعرہ ہوتا ہے اس مشاعرے میں کوئی سرپیر شاعر تو جانتے ہیں جائروں کی تو بادی الگ ہے نجانے کیا کیا کہتے ہیں مرار جی ڈیسائی وزیر آدم تھے اور ان کی صدارت میں مشاعرہ ہو رہا تھا لال قلعے پندر آگست کو اس نے کیا کہا اس نے شیر کہا اس نے تو شیر کہا کہ مہترم وزیر آدم جی کا مشورہ ہے کہ لوگ پیشاپ پیئیں اس پرچند اشار جو ہے سمات فرمائیے اس نے کہا کہ مشورہ ہے کہ سب مجھے پورا یاد نہیں رہا لیکن ایک شیر یاد ہے کہ مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پیئیں مشورہ یہ ہے وہ کہتا روزانہ صبح اٹھ کے گلاس میں موت کے پیائے کرو اپنا اپنا بیشاپ میں خود پیتا ہوں مراجی ڈیسائی کےUNTی کہتا تھا میں خود پیتا ہوں تو کہتا مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پیئیں لیکن میرے دوستوں یہ تفریق یہ اس نے کہا مشورہ یہ ہے کی سب اپنا اپنا پیئیں تو یہ تفریق اور یہ کیا ہے وہ یہ تاسب جزاگل اللہ سے اس نے کہا کہ میرے دوستو یہ تاسب یہ تفریق کیوں دوستو مشورہ یہ ہے کی سب اپنا پیئیں لیکن یہ تاسب یہ تفریق کیوں دوستو تم ہمارا پیو ہم تمہارا پی پھر اکھنڈ بھارت ہے تو اکھنڈ بھارت میں یہ پاسک نہیں ہونا چاہیے کہ سب اپنا اپنا پیئے تم ہمارا پیئے ہم تمہارا پیئے بڑی بھر تو بیعین ہی اسی طرح سے یہ دیکھیں کہ کفن جا رہے ہیں آ رہے ہیں پورا پارسل پورا جناب علی کارگو کا سسٹم لگا ہوا ہے خلانہ آنے والا ہے خلانہ آنے والا ہے وہ بی بی بتا رہی ہے اپنے صاحب زادے کو چنانچہ اس نے کیا مر گیا پلانا ظاہر مر نہیں ہے مر گیا وہ مر گئے پھر انہوں نے کپڑے اپڑے دیئے صبح جب ہوئی کہتے ہیں صبح کو صاحب زادے نے اٹھ کر اس آدمی کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بلکل تندرست ہے اور کوئی مرض اس کو نہیں ہے جس دن دیکھا اس نے خوابنا اس نے کہا نا وہ پرسل آنے والا ہے تین دن کے بعد تو صبح اس کو تندرست تھا کوئی مرض نہیں تیسرے روز خبر ملی کہ اس کا انتخال ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس لڑکے نے اگر اسے بتا دیا ہوتا واللہ وہ پہلے اس کو مار ڈالتا لیکن یہ چھپ رہا بچارہ ورنہ یہ اس کو مار ڈالتا کوئی بھی کہا آپ ہم سے کہا بھی کل پر تو مر جائیں میں بھر ہوں گا دیکھ کٹا کٹا تندرست میرے بند میں تجھے مان تجھے کیسے مان اب وہ زید کرے گا تو مار کھائے گا لیکن اس نے بتایا نہیں اسی لیے یہ تاک میں لگا رہا تیسرے دن وہ مر گیا بچارہ اگر بتا دیتا تو اس کا بھی بھلا ہوتا قریب کا کم از کم توبہ تلہ کر لیتا نماز بھرا پڑھ لیتا لیکن وہ نہیں بتایا بہرحال لڑکے نے فوراں نہایت امدہ کفن سلوا کر کفن بھی سلوایا جاتے ہیں یہ تو کوئی جھوٹ جھوٹ دیکھو یہی سب پوائنٹس ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے کفن سلوایا سنو نہیں دیکھو امدہ کفن سلوا کر اس کے کفن میں رکھ دیا اور کہا کیے میری ماں کو پہنچا دینا اس کو باقاعدہ نصیحت بھی کر رہا مردے کو کیے میری ماں کو پہنچا دینا رات کو وہ صالحہ خواب میں آئیں وہ نیک بی بی جنہوں نے انفارمیشن دیا تھا انڈرگراؤنڈ سے تشریف نائی اور بیٹے سے کہا بیٹا اللہ تجزائے خیر دے تم نے بہت اچھا کفن بھیجا بہت اچھا کفن بھیجا تشریف نائی اور بہت اچھا کفن بھیجا